بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان ہمیشہ صحت و آفیت اور سلامتی اور دنیا میں ہمیشہ ہر قسم کی پردہ پوشی اور آفیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے تقوی کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کے راستے نافرمانیوں کے راستے اور برائیوں کے راستے کو چھوڑ دے اور خاص طور پر وہ برائیاں جو انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تنہائیوں میں کرتا ہے کیونکہ تنہائی کی برائیاں یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا جو کہ مخالف تقوی ہے تقوی اللہ رب العالمین کا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں اللہ تعالیٰ کا عذاب چاہے وہ جلدی ہو یا دیر ہو دیر یا صویر فوراں ہی اللہ کا عذاب سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھیں نَسُلَّا فَنَسِيَهُمْ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا دیں اور اللہ ان کو بھولا دے گا اور جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین وقتی طور پر اس کی پردہ بوشی کرتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اس کو فوراں صدا نہیں دیتا اس کی نافرمانیوں پر تو اس بات کو نہ بھولیں مَنْ يَعْمَلْ سُوْا اَنْ يُجْزَبِهُ سورِ نِسَائِتْ نَمبر ایک سو تیتیس تئیس اور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہ صغیرہ ہو یا قبیرہ ہو اور سب سے بڑا گناہ انسان کا تنہائیوں میں جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے وہ برائیوں پر برائیاں کرتا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی معاصیت کو کرتے ہوئے اللہ کی سطر پوشی اور پردہ پوشی کو وہ اپنے لئے آفیت سمجھتا ہے لیکن اس کا اسرار کے ساتھ اور بار بار تنہائی میں جو گناہ اس سے ہوتے ہیں جیسا کہ آتکل سمارٹ فون ہے یا ایک چارٹنگ ہے فیس بک ہے انسٹیگرام ہے مختلف طریقے سے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ برائی تنہائیوں کی برائیاں نوجوانوں کے اندر افیرس چلنا اور مختلف قسم کے اپنی فوٹوز کو بھیجنا یا سیکسی فوٹوز ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں حرام کاریاں یا محبت کے جھوٹے الفاظ یا اس طرح کی دو بھی چیزیں کی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اللہ تعالی محلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی پکڑ میں کوئی چھوٹ نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمائی اسی طرح سے تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ شہر والے گاؤں والے جب کوئی ظالم ہوتے ہیں اور ان ظالموں کو جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے سورہ حود آیت نمبر ایک سو دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو جو اللہ کو بھلا دیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلِهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَيِّنْ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْدَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ تنہائی کی برائیاں اور لوگوں کے ساتھ برائیاں اور حرامکاریاں نافرمانیاں اور بدگمانیاں اور بدفعلیاں اور لوگوں کے ساتھ میں عشق و معاشقہ حیاء بحیائی کے اور فہاشی اور عریانیت کے ایک دوسرے کو پوسٹ کرنا اس موبائل کے ذریعے اور یہ تمام چیزیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر خوشی کی چیزیں کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں ہر وہ تمام چیزوں سے جو انہیں مل رہی ہے آزادی اور برائیاں کسرت کے ساتھ کرنے میں ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے اچانک اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے فَإِدَاهُمْ مُبْلِسُونَ تو اس وقت میں وہ بالکل ملٹکائے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں سورہ نعام آیت نمبر چوالیس اور سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظالم انسان اپنے آپ کا وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں اپنے آپ اپنے رب کی اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے اللہ میں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحذر علی الحذر من ذنوب خصوصاً ذنوب الخلوات خبردار خبردار ان گناہوں نافرمانیوں سے خاص طور پر جو تنہائی میں لوگ کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو چالنج کرنا ہوتا ہے جو تنہائی میں اللہ کے ساتھ مخال اللہ کی نافرمانی والے گناہ کرتا ہے تو آدمی اللہ رب العالمین اس کے پر سخت ناراض ہو جاتا ہے اور تنہائی میں جس کے ساتھ بھی تم برائی کرتے ہو کچھ دنوں کے بعد میں ان دونوں کے درمیان نفرتیں اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین جو برائی وہ کر رہا تھا اور اس کی برائی کو کھلن کھلا اعلان ہو جاتا ہے اور بدبو چاہے کیسی بھی چھپائے لیکن اس بدبو کی بدبو پھیلتی ہے اور جس طرح خوشبو پھیلتی ہے ویسے ہی بدبو گناہوں کی نافرمانیوں کی اور برائیوں کی ایک نہ ایک دن اس کی فضیحت ہوتی ہے تو اس لئے آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو پکڑتا نہیں ہے اس کو سزا نہیں دیتا ہے اللہ تعالی کی پکڑ گنے گاروں کے لئے اور نافرمانوں کے لئے اللہ تعالی کی جہنم کی آگ دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جلا جائے گا بعض صلف سالحین نے کہا کہ بہت سارے اللہ تعالی کی چھوٹ دیئے ہوئے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے پر موجود ہیں وہ جانتا نہیں ہے اور بہت سارے دھوکے دھوکے میں ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے پر جو پردہ پوشی ڈالی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو نہیں جانتا ہے بلکہ بہت سارے فتنہ میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں لوگوں کو تعریف یا لوگوں کی جھوٹی تعریف ان کو موہ پر ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے حالانکہ تنہائی میں وہ جانتا ہے کہ وہ فتنہ باز ہے اللہ تعالی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ نہیں جانتا دوستو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی تنہائیوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نافرمانیاں اپنی زندگی سے نکالیں لذتیں گناہوں کی مٹھاس گناہوں کی وقتی طور پر ہوتی ہے مگر اس کی کڑواہت بڑی شدید ہوتی ہے اور حسرت اور ندامت اور بدبختی اور بدنصیبی اس کا مقدر بن جاتی ہے چاہے وہ دیر سے آئے چاہے وہ جلدی آئے آدمی کو چاہیے جو برائی کر رہا ہے اور اس کے انجام سے وہ آگا رہے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو اس کو وقتی طور پر محلت دیا ہوا ہے تاکہ اب باز آ جائے آج جو کرونا وائرس جو مسئیبت ہے رزق کی پریشانی آپس کے ملاقات کی پریشانیاں تعلقات میں پریشانیاں مسجدیں ویران ہو گئی اور لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے اور وعد و نصیت کرنے والے اپنے وعد و نصیت سے کام ختم ہو گیا قرآن کی تلاوت کرنے والے اور وہ پہلے جیسے نہیں رہے اور حلقات قرآن جہاں قرآن کی ہمیشہ آوادیں گوچتی تھی وہاں پڑھنے والے مدارس میں اور دین کی تعلیم قرآن کی تفسیر اور سنت رسول اللہ کی جہاں قال اللہ قال الرسول ہمیشہ بلند ہوتا تھا آج اس گناہوں کی وجہ سے اس بیماری کی وجہ سے اس وبا اور بلا کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے مگر لوگ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے کب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے ان ظالموں کو جو نماغوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان ظالموں کو جو جھوڑ بولتے ہیں ان ظالموں کو جو انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دہی سے اپنا مال سمیٹ لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ برائیاں تنہائیوں میں برائیاں ظلم و ستم کرنے والا آگا رہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمَعَاسِ مِنْ آثَمِنَ الْآثَارِ الْقَبِيحَ الْمَضْمُومَ گنہگاروں کے لیے کبھی بھی ہمیشہ اس بات کا یقین کر لیں کہ ان کے جو زندگی کے اندر ہمیشہ مضموم اور ناپاک اور قبیح بد برے اثرات ہونے والے ہیں ان کے دلوں پر ان کے بدن پر دنیا اور آخرت میں وہ ہمیشہ مایوس اور ہمیشہ بدبختی ان کا سامنا ہوگا اور ان کی ساتھ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا عذاب ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور سب سے بڑا ان کا سوے خاتمہ اور ان کی موت ایمان پر نہیں ہوگی جو ہمیشہ برائیوں میں لگے رہتے ہیں تو آدمی کو تنہائیوں کی برائیوں سے آگا ہونا چاہیے برائیوں کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عذاب اور اس کی سختی کو جو جلد یا دیر آنے والی ہے اس کو بھولا دینا ایسا انسان جو اپنے گناہوں کے نتیجے کو نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے کیونکہ گناہ بہت بڑے اس کے انجام ہوتے ہیں بڑے بڑے انجام ہوتے ہیں اللہ ما سلیمان تیمی کہتے ہیں ان رجل اللہ یسیب الزمب فی السر تنہائی میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں اس کے اوپر وہ گناہوں کی زلت اور گناہوں کی مضمت اور اس کی اس تمام نہوست اس کے اوپر ایک نہ ایک دن گرنے والی ہے اور حضرت ذنون کہتے ہیں من خان اللہ فی السر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے خیانت کیا تنہائی میں اس نے اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی ستر پوشی کو اس نے پھاڑ دیا توڑ دیا اور بے حیائی کا مرتقب ہوا حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں ان العبد یخلو بمعاس اللہ اللہ رب العالمین کی ساتھ نافرمانیاں کرنے والا بندہ تنہائیوں میں فیلق اللہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نادل ہوگا مومنین کے دلوں میں اس کے لئے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ انسان جانتا نہیں کہ لوگ اس کے ارد گرد میں جتنے اس کے جاننے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو نفرتیں پیدا کرے جتے ہیں اس کے خلاف میں تو حضرت ابو دردہ نے یہ فرمایا اور اس لئے گناہگار آدمی ہمیشہ اس کی زندگی میں قرار نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا اور اس کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور وہ ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ نہ اس کو کھانے میں لذت ملتی ہے نہ سونے میں لذت ملتی ہے اور جو گنہگار اس نے گناہ کیے ہیں تنہائیوں کے وہ گناہ اس کے کبھی وہ بھول نہیں پاتا اور اس کا اثر اس کے اہل و عیال میں بھی ہوتا ہے اور اس کے اور اس کے اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور اسی طرح تھے گناہوں کی سبب وہ انسان ہر بلا ہر آزمائش ہر مصیبت اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے حسن بسرید حمد اللہ علیہ نے کہا انہوں نے گناہوں کو معمولی سمجھا اور گناہ کر بیٹھے اگر گناہوں کو اس کو حقیقت کو سمجھتے تو وہ گناہ کبھی تنہائیوں میں نہیں کرتے اللہم عزنی بطاعتکا ولا تضلنی بمعصیتکا یہ دعاہ ہمیں شاء اللہ سے مانگنی چاہیے اور ایمان والے سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سب گنے گار ہیں مگر اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہ کا احساس کر کے توبہ کریں وَعَسَا آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَا آدم علیہ السلام بھٹک گئے اور انہوں نے نافرمانی کریا اللہ تعالیٰ کی اور اسی طرح تنہو علیہ السلام اپنے گناہوں سے ڈرتے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ایک دن میں سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَوْلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد عملِ صالح کرتے ہیں اُلَّا اِلَّا اِلَّا ان لوگوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو خبول فرماتا ہے اور اس کو اپنے گناہوں سے بخش دیتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کے لئے ہمیشہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے ہر انسان نے توبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے حرم بیاء اور تمام ہر ایک نے اللہ سے معافی استغفار اور توبہ کیا ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے تنہائیوں کے گناہوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ